ایک انہوں نے کہا کہ بعض اوقات جو پروپرٹی ڈیلرز وغیرہ ہوتے ہیں یہ کسی سے جو اپنی اس چیز کو سیل کر رہا ہوتا ہے اس سے ایک پرائز معلوم کر لیتے ہیں آپ کتنے اس کا چاہتے ہیں وہ اس نے کہا میں اس فلیٹ کے 45 لاکھ چاہتا ہوں تو یہ آگے زیادہ کی ڈیل کرتے ہیں 46 47 48 48 لاکھ کی ڈیل کی اور اس کو بتاتے ہیں جی 45 لاکھ میں سیل ہو گیا یہ 3 لاکھ روپے رکھ لیے اور پھر کمیشن بھی اس سے وصول کرتے ہیں تو یہ جو انہوں نے زیادہ قیمت رکھی زیادہ بتا کر رکھ لیا اس کی کیا شرع حیثیت ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پروپرٹی ڈیلر کی شرع حیثیت ایک اجیر مشترک کی ہوتی ہے اجیر مطلب ایمپلائی اور مشترک معنی جو ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کا کام کر رہا ہو اگر آپ ایک کسی کمپنی کے ساتھ مخصوص ہیں ٹائمنگ میں مخصوص ہیں مثلا صبح آٹھ سے لے کر شام پانچ بجے تک تو آپ اجیر خاص کہلائیں گے یعنی آپ اس کے ساتھ مختص ہیں اس وقت میں آپ دوسرا کام نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ ایک ہی وقت میں دو تین چار کام کر سکتے ہیں اسے اجیر مشترک کہتے ہیں یہ اسی میں آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اجیر مشترک ہے بکوانے کا اجیر ہے مالک نہیں ہے تو لہذا اس کی اجرت تیہ ہوگی وہ عموماً کمیشن کے طور پر ہوتا ہے ٹو پرسنٹ ہوتا ہے یا آج کل کرایا پورا ایک کرایا وہ کمیشن کے طور پر رکھتے ہیں یہ اس کی اجرت ہوگئی اب وہ پینتالیس لاکھ اگر اٹھالیس لاکھ میں بیشتا ہے تو کس حیثیت سے وہ تین لاکھ روپے رکھ رہا ہے نہ وہ مالک ہے نہ اس کی اجرت ہے کیونکہ وہ تو پہلی کمیشن کے شکل میں تیہ ہوگئی لہذا اشاران جائز نہیں ہے یہ مالک کا حق ہے جو اس کو دینا ہوگا اگر رکھیں گے تو یہ غلط ہوگا اور اس کا خمیادہ آخرت میں بھگتنا ہوگا ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یوں کریں کہ مالک سے چیز کو پرچیز کر لیں مثلا پینتالیس لاکھ اس نے کہا ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم خریدتے ہیں یہ دو لاکھ آپ بیانہ رکھ لیں اور پھر ہم اس چیز کو آگے زیادہ مہنگے داموں بیش دیں تو کیا اب ہمارے لئے وہ پیسہ جائز ہو جائے گا کہ نہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز کو قبضے میں لیے بغیر بیشنے کو منع فرمایا اگر آپ نے اس کو بیانہ دے کر قبضہ لے لیا ہے چاہے دو لاکھ ہی دیا ہو کہا بھی چاہ بھی ہمیں دے دیں قبضہ ہمیں دے دیں اس کے بعد آپ آگے بیچیں تو بلکل ٹھیک ہے کہ دو لاکھ دینے کے بعد اجابہ قبول کے بعد ایک طرح کا مالک آنا حق آپ کا اس چیز کے ساتھ شامل ہو گیا قبضہ بھی مل گیا آپ آگے سیل آؤٹ زیادہ میں کر سکتے ہیں لیکن اگر قبضہ نہیں اسی کے پاس ہے خالی پیسے دے کر یہ ایک بھی ہم نے لے لیا اور پھر آپ اس کو آگے سیل کریں یہ شرعان جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کو قبضے میں نہ لے لیا